ریل اسٹیٹ میں جب بھی کسی ڈیویلپر کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے پاس پوجیکٹ کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اس کیس میں چودی عبدالرجی صاحب کے میں پاس پوجیکٹ کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے پاسٹ میں کون کون سے پوجیکٹ ایسی ہیں جو زمین پر ڈیلیور کر کے دکھائے ہیں اور وہاں پہ پرائیسز میں کیا فرق آیا ہے وہ بھی سٹوڈیو میں ذکر کروں گا سب سے پہلے کہ جو پہلا پوجیکٹ لانچ ہوا تھا وہ 1998 میں ہوا تھا ای لیون تری کے نام سے ایم پی سی ایچ ایس ملٹی پروفیشنل کوپریٹی آسن سائٹی پھر اس کے بعد فیصل ٹاؤن فیز ون آیا فیصل ہیلز آیا فیصل ریزجنشی آیا بی سیونٹین آیا مختلف پوجیکٹ سے اس کے بعد لانچ ہوئے فارم آوسیس کا پوجیکٹ ایک لانچ ہوا تھا اب ان پوجیکٹ میں سب سے جو فلیکشپ پوجیکٹ ہے جہاں پہ دو لاکھ کا پلوڈ آج کی ریڈیو میں کو پچیس کروڑ کا ملتا ہے اس پوجیکٹ کا نام ہے ای لیون تری اس وقت میں ای لیون تری کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر کھڑا ہوں اور میرے بیک سائٹ پر مارگلہ ہی ہوئے ہے جس کے بننے کے بعد ای لیون تری میں جو گیارہ بارہ کروڈ کا پلوڈ تھا کنال کا ابھی پندرہ کروڈ کی بریکٹ میں ہے اور جو تقریباً سات آٹھ کروڈ کا پلوڈ تھا کنال کا آج کے ڈیٹ میں تقریباً نو کروڈ کی بریکٹ سے بارہ کروڈ کی بریکٹ کا وہ پلوڈ ملتا ہے تو ای لیون تری کا وزٹ کراتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں پہ دو لاکھ روپے کا پلوڈ تھا پچیس سال بعد وہاں پہ پلوڈ کی کنورجن ہوئی پندرہ کروڈ روپے میں کتنے سو گناہ فرق آیا یہ آپ خود نہ زیادہ لگا لیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ای لیون تری میں اس وقت جو ڈیویلپرن ہے اس وقت لائف ہے وہ کیسی ہے مرگلہ اپنے اتنے کے بعد جب آپ مین ای لیون کے روڈ پہ آتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پہ جو یہ آپ کی پروپٹیز نظر آ رہی ہیں ساری ای لیون تری کی پروپٹیز ہیں اگر ای لیون تری کی میں بات کروں ان جنرل یہاں پہ موسٹلی سائزز جو ہیں وہ پانسو گز کے یہاں ایک نال کے پلوڈ ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت ایک نال کے پلوڈ تقریباً آپ کو یہاں پہ موسٹلی پلوڈز ایسے ہیں جو آپ کو کنسٹرکٹڈ ملتے ہیں جہاں پہ گھر بنے میں ملتے ہیں اور ایوریج پرائز بریکٹ یا ایوریج ڈینٹ ان گھروں کا کہہ لیں تقریباً آپ کا ڈیڑھ لاکھ روپے ایک پورشن کا کنال کا سٹارٹر تھا اگر اگر تین پورشن ہے بیسمنٹ گراؤن فرس تو ساڑھے چار لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے یہاں پہ کنال کے گھر کا رنٹ ہے اگر ہم بات کریں ان جنرل یہاں پہ ویسے لائف کی تو آپ کو یہاں پہ بہت کم پلوڈ ہیں جو خالی ملتے ہیں موسٹلی ایسے پلوڈز ہیں جن پہ آپ کو کنسٹرکشن ہوئی بھی ملتی ہے اور یہاں پہ پروپر آپ کو لائف ملتی ہے ای الیون تری میں کیونکہ یہ بلکل آپ کو بیک سائٹ پہ مارگلہ کا ویو نظر آ رہا ہوگا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہاں پہ پلوڈ کی پرائسیز جو کافی ہائے ہیں کیونکہ مارگلہ فیسنگ جو بھی سوسائیٹی ہوتی ہے یا مارگلہ فرنٹ کے جو بھی ہوتی ہے اس کے اپنے ریکارڈ ریٹس ہوتے ہیں کیونکہ جیسے کراچی میں سی ویو ہے اسلامباد میں مارگلہ ویو ہے تو یہ اس لحاظ سے اس کی ایک اپنی ویلیو ہے تو اس کو دیکھیں اگر اب یہاں پہ ای الیون تری میں تو آپ کو ویوز نمبر ون دوسرا آپ یہاں پہ گھروں کا ایک اوورال لیول دیکھیں کہ گھروں کی کنسٹرکشن دیکھیں یہاں میں موسٹلی گھر میں تارہاں جسرا بات کی پہلے شروع میں کہ یہاں پہ ایک انال کے یونٹس ہیں اور ایک انال کا صرف آپ کو رینٹل ویلیو جو یہاں پہ ریسیو ہو رہی ہے وہ تقریباً آپ کی ساڑھے چار لاکھ سے لے کے پونے پانچ لاکھ رپیہ رینٹل ویلیو ہے اگلے سال کیا رینٹ ہوں گے یہ سے پچھلے سال کیا رینٹ تھے وہ ایک سیبر ٹاپک ہے یہ میں نے آج کی ڈیٹ میں جو مارکٹ ریٹس چیک کی ہیں رینٹس کے یہ اس لحاظ میں بات تا رہا ہوں اگر ہم بات کریں اوورال جنرل یہاں پہ فیزیبلیٹی یا امنٹیز اور لوکیشن کی جتنی چیزیں یہاں پہ آپ کو تمام چیزیں فیزیلیٹیز یہاں پہ انڈرگراؤنڈ الیکٹسٹی انڈرگراؤنڈ گیس انڈرگراؤنڈ آپ کی سیوریج انڈرگراؤنڈ آپ کی اپٹیکل فائبر ہر چیز یہاں پہ موجود ہے یہ میں ای الیون تھری کے مرکز کے بلکل سامنے اور مرکز کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو جتنے بینکس ہیں پاکستان کے مین سٹریم بینکس ہیں بلکہ ایک ہی رو میں یہاں پہ ساتھ ہٹھ بینکس ہیں بینک اسلامی مسلم کمیشن بینک بینک کلفلا سلک بینک بلکہ کافی زیادہ بینکس ہیں جو آپ کو اس مرکز میں مل جاتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں لائف تو میرا خیال ہے کہ یہ ایٹس سیلف ایک مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی نائنٹی نائنٹی سیمن نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اس وقت ان کے لیے انویسمنٹ شاید اتنی کار آمد نہیں ہوگی یعنی کہ ان لوگوں نے سوچا مہنگ اپلوڈ لیا دو لاکھ روپے اس لئے دو لاکھ روپے اب سوچ لیں کہ ڈالر ایتنگ تیس روپے کا ہوتا تھا دو لاکھ روپے کیا برت ہوگی اس ٹائم پہ تو دو لاکھ روپے اگر آپ نے تب انویسٹ کیا تھا تو آج آپ کا پچیس کروڑ میں کنویٹ ہوگا ہے دولار ٹرمز میں بھی دیکھتے ہیں ایون دو روپی بہت ڈیویلی ہوئا ہے ڈالر ٹرمز میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو نمبرز جو ہیں جاتی ہیں تو یہ اوہرال جنرل ویڈیو تھی ایلیون تری کے حوالے سے جو میمبرز آلیڈی چودری عبدالمجید صاحب کے پروجیکٹس میں انویسٹ کر چکے ہیں جن کو آلیڈی پریویس ٹیکارڈ پتا ہے ایلیون ون کا فیصل ہیلز کا فیصل ٹاؤن کا فیصل ریزنشیا کا فیصل مارگلا سٹی کا تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ان پروجیکٹس میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ریزرٹس کیا دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میں نے آپ کو جنرل بزا دیا کہ اس مرکز کے اندر ون بلیٹ کا فلیٹ بھی دیکھتے ہیں تقریباً آپ کا چالیس پچاس زار منیموم رنٹ پہ ہے تو یہ چھوٹی پروپرٹیز ہیں اور جو بڑی پروپرٹیز ہیں جیسے ہی آپ کو بڑے گھر نظر آ رہے ہیں موسلی یہاں پہ ایک منہ کنا ہے کہ ایک نالی کٹنگ زیادہ ہیں چھوٹے یونٹس بہت کم ہیں یہاں پہ یعنی کہ پانچ ملہ سات ملہ تیس ساٹھ پچیس پچاس کی یونٹس یہاں پہ کم ہیں لیکن یہاں پہ موسلی بڑے یونٹس ہیں اگر کسی نے دو لاکھ روپے اپلاود لیا تھا کنسٹرکشن کر کے لیٹس ایج ان کو دو کروڑ گیا تین کروڑ گیا تو آج کی ڈیٹ میں ان کو جو رنٹ آ رہا ہے وہ پانچ لاکھ روپے اگر آ رہا ہے اس میں آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر طرح کی انفرمیشن جو بھی اس پوجیکٹ حوالے چاہیے ہو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے تمام انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں